ڈیئر سٹوینڈ وی ایف ٹو ڈسکس ایباؤٹ ایجوکیشن فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہم ایسی کے پرسپیکٹیب میں ایجوکیشن فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کی بات کر رہی ہیں اور اس کے پرسپیکٹیب میں ہم سسٹینیبل سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں ہم مختلف باتیں کر چکے ہوئے ہیں ابھی ہم نے جو بات کی ہے ہم نے ایٹومک گاربیج جو ہے اس کی بات کی ہے اور اس کی ریسیکلنگ کی بات کی ہے کہ جو پاسیبل نہیں ہے اب ہم بات کر رہتے ہیں انوائرمنٹ کی کہ ہمارا جو انوائرمنٹ پلوٹیڈ ہو رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں جو پرابلم آ رہی ہیں ہم اس کو کیسے اڈریس کر سکتے ہیں وہ تمام ایشیوز جو ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ چاہے ایئر ہے ایئر پولوشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پلانٹس ہیں تو پلانٹس کٹنے کے ساتھ اور جانا اس کو ختم کرنے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جنگل ہیں فرش کی بات ہم جب کرتے ہیں تو جنگلات کا کٹاؤ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہیں وہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے سیلابوں کی صورت میں اور وہ وہ پرابلم وہ جو ہے جو ہم خود جنگل کارتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے دریاں ہیں پانی کی زیادتی بھی پرابلم ہے فلڈ کی صورت میں اور پانی کی اویلیبیلیٹی نہ ہونا بھی پرابلم ہے اینیملز ہیں یہ ہماری وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹر لنک ہے اب دیکھیں ائر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پرابلم ہے ائر پولوشن ہے ائر پولوشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے ٹکنالوجی کے ساتھ آپ کی انڈسٹری کے ساتھ کہ انڈسٹری کا جو دعا ہے وہ فضاء میں جا رہا ہے ایون اس حد تک کہ آپ کے جو ایویشن ہے ایویشن انڈسٹری ہے جہاز ہیں وہ جو دعا فضاء میں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی پرابلم کریئٹ کر رہا ہے یہاں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ بھی پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہاں سوچنے کی ضرورت ہے بچے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کروانے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس پولوشن کی کاس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جب وہ کاس ایڈنٹیفائی ہو جائے گا اس کو پتا چل جائے گا اور اس کو ہم نے ایویرنیس بھی دے دینی ہے تو پھر اس کی سوچ نیویلپ کرنی ہے کہ وہ اس کی پولوشن کا جو فر ایگزامپل ایئر کی بات کر رہے ہیں وہ اس کا منیمم باعث بنے اب اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ تھوڑی سی آپ کے لئے کلیریٹی ہو جائے گی دیکھیں جتنے بھی ویسٹرن کنٹری ہیں وہاں پہ مجاریٹی لوگ پبلک ٹرانسپورٹ جوز کرتے ہیں مزاجن وہ اس بات کے اوپر امادہ ہیں کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے شاہیے ہیں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہم مزاجن جو ہے وہ پرسنل کنوینس جو ہے جو وہ موٹر بائک ہے یا وہ کار ہے جیپ ایوٹس 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 ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا دونوں میں فرق دیکھیں ایک پلیس یہی ہے اس سے بھی تک جانا ہے اس میں ایک ٹرین نہ جا رہی ہے اور اس میں وہ موردن فائیو ہنڈڈ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ائر پلوشن کی جو کاز ہے دعا ہے پانچ سو لوگ سفر کر رہے ہیں پانچ سو لوگوں کے سفر کرنے سے جو سموک کی مقدار ہے اگر ایوریج نکالی جائے تو وہ بہت منیم ہم ہو چاہتی ہے اب میں ایکس کنٹی کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ پرسنل کنوینس کو پریفر کرتے ہیں وہاں پہ پانچ سو لوگ موٹر بائیک یا کار کو جو یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانچ سو لوگ اس کی کاز بن رہی ہیں دعا پھلانے کی اگر میں اس کو ملٹیپلائی کروں اور اس کو کمپیر کروں تو ایک ٹرین سے جو دعا آ رہا ہے اور اس سے جو علودگی پیدا ہو رہی ہے سے کہ میں کوئی یونٹ لگائے بغیر بات کرتا ہوں کیونکہ وہ فرض کریں کہ دس یونٹ علودگی پیدا ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ پانچ سو موٹر سیکلوں سے پانچ سو گاڑیوں سے جو دعا پیدا ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھری تاؤزن فور تاؤزن یونٹ ہو اور اگر میں اس کے ساتھ کمپیر کروں تو وہ اس کو تھری انڈڈ فور انڈڈ ٹائم وہ علودگی کا باعث بن رہا ہوں اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ کس طریقے سے الائن ہوتی ہے اور بہتری طرف جا سکتی ہے اگر ہم ایسی فسیلیٹیز ایکس کنٹی کے اندر جہاں پہ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ انڈیویجل کنونس کو پریفر کرتے ہیں اگر میں ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ انڈیویجل کنونس کی وجہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں اور یہ جو زمین ہے اس کو بھی اپنے ایک گھر سمجھیں اور اس کے اندر جو پرابلم ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس ہماری جو لائف کے اندر جو ہیزرڈز آ رہے ہیں ان تمام پولوشنز کے اوپر جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے ایر ہے یہ وارٹر ہے جو پولوشنز ہم نے جتنے بھی ڈسکس کی ہے اگر ہم یہ ان کی سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک سوچ ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو وہ پریفر کرے گا یعنی جیسے ہم اگزامپل دے رہے ہیں ائر پولوشن کو کٹرول کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جی اگر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے اور اگر یہ بات وہ انڈرسٹینڈ کر ساتھ جاتا ہے اور فیوچر لائف کے اندر وہ پریفر کرتا ہے کہ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو سرسٹینیول ڈیویلمنٹ کے گول تھا جس کے اندر ہم پولوشن کی بات کر رہے تھے اور ایک پولوشن کی بات کر رہے تھے اور وہ پولوشن ائر پولوشن تھی تو اس کو ہم نہ صرف سمجھانے میں کام یہاں ہو گئے ہیں بلکہ انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کا بیہیویڈ ڈیویلپ کرنے میں کام یہاں ہو گئے ہیں اور فیوچر میں وہ پریفر کرے گا کہ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے چاہیے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ میری کاز بن رہی ہے ائر پولوشن کی